الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان القجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ فیسان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں اور آج سورہ صوفات کی آیت نمبر پچاس سے قرآن پاک کا در سنیں گے اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تمہارک و تعالی نے اپنے چنے ہوئے بندوں کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالی کے جو چنے ہوئے منتخب بندے ہیں جو جنتی ہوں گے انہیں اللہ تعالی جنت میں کیا کیا نعمتیں اطاف فرمائے گا ان میں سے کچھ نعمتوں کا بیان تھا جس میں ہوروں کا بیان بھی تھا جنت کے مشروبات اور کھانے پینے کی چیزوں کا بھی تذکرہ تھا پھر اس کے ساتھ یہ بھی بیان تھا کہ جنتی آپس میں مل بیٹھیں گے آپس میں بیٹھا کریں گے نشست و برخواست ہوگی گفتگو کیا کریں گے دنیاوی حالات کے بارے میں بھی کلام کریں گے اب یہاں جو آیت نمبر پچاس ہے یہاں سے اللہ تعالی نے جنتیوں کی ایک گفتگو کا تذکرہ کیا وہ دنیاوی یوں ہے کہ دنیا سے متعلق ہے یہ نہیں کہ دنیا کی کوئی جب وہ سیاست کے اوپر وہ گفتگو کر رہے ہوں گے یہاں پر دنیا سے متعلق ہے دنیا سے متعلق ایک عمر دنیا کے ایک واقعے کا واپس میں تذکرہ کریں گے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انی کان ليقرین يقول ائنك لمن المصدقین ائذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآہ فی سوائل جحین قالت اللہ ان کت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی جنتی کہے گا کیا تم جھانکر دیکھو گے تو وہ جھانکے گا تو اس ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم کریم تھا اے جہنمی تو ضرور مجھے حلا کر دیتا اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا ہے اس پورے کلام کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ جنتی آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے تو ایک جنتی کہے گا کہ دنیا کے اندر میرا ایک ساتھی تھا میرا ایک تعلق والا تھا وہ آخرت کا انکار کرتا تھا مشرک تھا اور آخرت کا انکار کرتا تھا اور وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم اس بات کو مانتے ہو یعنی اس جنتی سے کہا کرتا تھا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائیں گا کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو اس کی تصدیق کرتے ہو تو یہ جنتی دنیا میں کہتا تھا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تنہا معبود ہے اور لوگوں کے مرنے کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ وہ زندہ فرمائے گا اب یہ گفتگو کرنے کے بعد وہ جنتی اپنے دیگر ساتھیوں سے کہے گا اہل جنتی ساتھیوں سے کہے گا کہ یار تم لوگ ذرا جہنم میں جھانکر تو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے جو مشرک تھا جو آخرت کا منکر تھا اس کا کیا حال ہے ذرا جھانکر تو دیکھو جب جنتی یہ کہے گا دیگر جنتی کہے گا یار تم تو زیادہ جانتے ہو تمہارا دوستہ تمہارا تعلق وارہا تم جھانکے دیکھ لو تو یہ جنتی جو اپنے دوست کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ جہنم میں جھانکے گا جب یہ جہنم میں جھانکر دیکھے گا تو اسے اپنا وہ کافر ساتھی جہنم کے درمیان کے اندر نظر آئے گا جہنم کے درمیان میں نظر آئے گا یہ جب اسے دیکھے گا تو کہے گا اللہ کی قسم اے فلان میرے تعلق والے قریم تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا ہے تو تو مجھے وسوسے ڈالتا تھا تو تو میرے دن میں شبہات ڈالتا تھا آخرت کے بارے میں توحید کے بارے میں یہ تو میرے رب کا فضل ہوا میرے اوپر کہ میں تیرے وار سے بچ گیا تیرے وسوسوں سے بچ گیا میں شرک اور کفر سے بچ گیا اور میں خدا کی توحید پر ایمان میں نے رکھا اور میں آخرت کو مانتا رہا میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ عذاب کے اندر موجود ہوتا یہ جو واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا اس واقعے میں کئی درسیں ہیں ایک کو یہ ہے کہ جنتی آپس میں ملیں گے باتیں کریں گے اور بہت سے امور پر تبصرہ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جنتی کو اللہ تعالیٰ اتنی دور کی نظر عطا فرمائے گا کہ وہ جہنم کی اندر جھانک لے گا حالانکہ جنت اور جہنم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ لاکھوں میل کے برابر اس سے بھی زائد جنت ساتھ میں آسمان سے بھی اوپر ہے عرش جو ہے عرش خدا کا عرش یہ جنت کی چھت ہے تو جنت ساتھ میں آسمان سے اوپر ہے اور جہنم جو ہے وہ ساتھ میں زمین سے بھی نیچے سے بھی زیادہ فاصلے پہ ہے تو اتنی دور سے وہ جنتی اپنے اس جہنمی ساتھی کو دیکھ لے گا اس سے پتا چلا کہ دور سے دیکھ لینا اگر کسی کے لیے یہ مان لیا جائے تو شرک لازم نہیں آتا دنیا میں ہم ابیاء علیہ السلام اولیاء کرام غصے پاک اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں ہم اس طرح اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا تو بھائی اگر دور سے دیکھ لینا خدا کی صفت ہی ہے تو پھر جنت میں یہ جو جنتی اتنی دور سے دیکھ لے گا تو کیا اسے خدا کی صفت مل جائے گی نہیں ایسا نہیں لہذا اس سے پتا چلا کہ دور سے دیکھ لینے کا وصف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دور سے دیکھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا یہ ہے ہی باطل یہ ہے ہی باطل اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کی قدرت اطاف فرما دے اس جنتی کے اطاف فرمائے گا جنتی دیکھ لے لہذا اگر دنیا کے اندر اللہ کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے ہمیں دیکھ لیتے ہیں ہماری بات سن لیتے ہیں تو اس سے کوئی شرق لازم نہیں آتا یہی معاملہ اولیاء کرام کا بھی ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بات یہ جنتی کہے گا کہ قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا اے جہنمی اے مشرق اے منکر آخر قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا یہ میرے رب کا فضل ہوا جس نے مجھے بچا لیا اس سے پتا چلا کہ بری صحبت اور بد عقیدہ کی صحبت انسان کو تباہی کے گڑے میں ڈال سکتی ہے کیوں اس لیے کہ جو شخص بد عقیدہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا وہ اپنے صحیح العقیدہ ساتھی کو بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے اس کے دل و دماغ کے اندر بھی الٹی سیدھی باتیں بٹھاتا رہتا ہے یہ آخرت کا منکر تھا تو یہ کیا کہ بولتا تھا کہ یار دیکھو ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین میں مل جائیں گے اس کے بعد کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا یہ ہڈیاں یہ ریزے یہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں تو دیکھیں اقلی اعتبار سے تو یہ بات بڑی ذہن کو اپیل کرتی ہے ذہن میں آتی ہے لیکن جس کا خدا پر سچا ایمان ہے اس کے لیے کوئی اس کے اندر اشکال اور استحالہ نہیں ہے وہ سیدھا بولتا کہ بھئی مٹی ہونے کے بعد خدا نے ایک قطرے سے پیدا کر دیا تو مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا تو ایمان والا تو یہ جواب دے کے اپنے آپ کو اچھے انداز میں مطمئن کر لیتا ہے لیکن جو وسوسہ ہے جو اعتراض ہے اقلی اعتبار سے وہ بہت سے لوگوں کی ذہن کو اپیل کرتا ہے تو اسی طرح جب آدمی دہریوں کے پاس اور لبرلز کے پاس اور سیکولرز کے پاس بیٹھتا ہے یا اور جن کے عقیدے کسی اور وجہ سے خراب ہیں ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ غلط بات بیٹھ جائے اور اس کے دین ایمان کی خرابی کا باعث بن جائیں اسی لیے صحابہ اکرام طابعین بزرگان دین ان کے بد مذہبوں سے دور رہنے کے بہت سے واقعات ملتے ہیں حتیٰ کہ امام محمد من سینین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ عقیدے میں خرابی تھی انہوں نے آکے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے نہیں سنی انہوں نے کہا اچھا نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کریں گے آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا وہ چلے گئے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اہل محبت تھے انہوں نے کہا حضور بڑی عجیب بات ہے آپ اتنے بڑے امام اتنے بڑے بزرگ اور اتنے نیک متقی آدمی آپ کو ایک بندہ بول ہے قرآن کی آیت پڑھوں گا آپ نے منع کر دیا نہیں سنوں گا اس نے کہا حدیث پڑھوں گا آپ نے منع کر دیا نہیں سنوں گا یہ کیا بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ قرآن کی آیت تو پڑھیں گے آیت تو غلط نہیں پڑھ سکتے آیت تو جیسی ہے ویسی پڑھیں گے لیکن کہیں اس کا ایسا مانا ایسی تعویل اور ایسی توجیح نہ بیان کر دے جو میرے دل کی اندر ٹھہر جائے اور وہ ہو غلط وہ ہو غلط لیکن ان کی باتوں سے میرے دل میں ٹھہر جائے تو اس سے پتا چلا کہ یہ کافی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ قرآن بڑا پڑتا ہے بڑا پڑتا ہے تو اس کے بعد بھی درست ہو جتنے گمراہ فرقے ہیں ان میں کون سا فرقہ ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہر بد سے بدتر لوگ جو گزرے ہیں عقیدے کے اعتبار سے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں حتیٰ کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ تو پڑھتے ہی قرآن ہیں جو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیا مانتے ہیں وہ قرآن ہی کو مانتے ہیں تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں تو کیا قرآن کی صرف آیتیں پڑھتے رہنے سے ان کا حق پر ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے ایسا نہیں لہٰذا بری صحبت سے بچنا بڑا ضروری ہے ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو آپ کی محبت رسول میں کمی کا باعث بنیں جو آپ کی محبت صحابہ و اہلِ بیعت میں کمی کا باعث بنیں جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالے جو قرآن، ایمان، دین، اسلام، توحید ان کے حوالے سے آپ کے دل و دماغ میں خرابی ڈال سکتے ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں لیکن افسوس کہ ہمارے لوگ تو اپنے بچوں کو خود کافروں سے پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک بیچتے ہیں تعلیم ان کا مقصود ہوتا ہے اور اس دوسرے ملک سے جب یہ لوگ واپس آتے ہیں یا دہری ہوتے ہیں یا لبرلز ہوتے ہیں یا سیکلر ہوتے ہیں بڑے کم لوگ ایسے ہیں کہ جب نہ دین ایمان بچا کے واپس آتے ہیں ورنہ ان کے دل و دماغ کے اندر جب کفار کے ممالک میں دہریت کا غلبہ ہے مادہ پرستی کا غلبہ ہے تو وہ دہریت اور مادہ پرستی ہی ان کے دل و دماغ میں اتارتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے وہ علم پلس کفر سیکھے واپس آتا ہے تو بروں کی صحبت یہ ہے یہ بڑی خطرناک ہے پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کہ یہاں پر یہ جو جنتی ہے جو اپنے صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا میں بھی عقیدہ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا پتا چلا کہ بندے کا دین ایمان محفوظ ہونا یہ خدا کا فضل ہوتا ہے ورنہ شیطان بے پناہ وسوسے ڈالتا ہے ورنہ بیسیوں چیلیں اس راستے کے اندر آدمی کو تباہ کر سکتی ہیں لہذا جب ایمان کی دولت بندے کے پاس ہے نیکیوں کی توفیق اگر اسے حاصل ہے نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ یہی کہے کہ یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ میں اس راستے پہ ہوں سیدھے راستے پہ ہوں نمازی ہوں خوف خدا رکھنے والا اپنی ذات کی طرح منصوب نہ کرے کہ میرا کمال ہے یہ کہے کہ خدا کا میرے اوپر فضل ہے جو اس نے مجھے ان چیزوں کی توفیق اطاف فرمائی اب اس کے بعد بزید وہ کلام کرتے ہیں جنتی جو ہے وہ آپس میں کلام کرتے ہیں اَفَمَا نَحْنُ بِمَيْحِتِينَ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعُظِينَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَ لِلْعَامِلُونَ تو کیا ہم مریں گے نہیں جنتی کہیں گے کیا اب ہم مریں گے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا بے شک یہی بڑی کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے سبحان اللہ یہ کیا گفتگو ہے اصل میں ہوگا یہ کہ جب جنتیوں کے سامنے موت کو زباہ کر دیا جائے گا موت جو ہے قیامت کے دل ایک منڈے کی شکل میں لائی جائے گی اور اسے زباہ کر دیا جائے گا جنتی بھی دیکھیں گے جہنمی بھی دیکھیں گے جب موت کو زباہ کر دیا جائے گا تو جنتی آپس میں یا فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی موت ہی زباہ ہو گئی تو اس کا مطلب کہ اب دوبارہ ہم نے نہیں مرنا کہ اب ہمیں نہیں مرنا سوائے پہلی موت کے جو دنیا میں آ چکی تو یہ بات ہے کہیں گے سبحان اللہ پھر تو بہت بڑی کامیابی ہے یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت میں آ گئے اور ہمیشہ کے لیے آ گئے جہنم سے بچ گئے اور ہمیشہ کے لیے بچ گئے جنت کی نعمتیں مل گئیں اور ہمیشہ کے لیے مل گئیں یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے اور عمل کرنے والے کو تو اسی کے لیے عمل کرنا چاہئے اسی کامیابی کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہمیشہ کی راہت دائمی مسرد دائمی جنت ابدی زندگی اسی کے لیے کوشش کرنی چاہئے اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقی کامیابی اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے تو اثر زندگی آخرت کی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ تو بیج بونے کی دنیا ہے پھل آخرت میں ملنا ہے ہم اپنی غفلتوں سے اسی دنیا کو اپنے دل و دماغ پر مسلط کر لیتے ہیں سوار کر لیتے ہیں ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کاروبار کرنا دوستیاں کرنا ملاقاتے کرنا کپڑے پہننا جو کام ہے ہمارا وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں اور عراش و زباش کے اندر ڈوبا ہوا اور ڈھانپا ہوا ہوتا ہے جبکہ حقیقی زندگی تو وہ ہے کہ اچھی چیز مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مل گئی جنت مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مل گئی تو وہ ہے اصل زندگی جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے بزرگان نے دین اس آیت پر بڑا خوبصورت انداز میں عمل کرتے تھے کہ عمل کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے کئی واقعات ہیں ایک صرف میں سناتا ہوں حضرت سفیان بن عیانہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو سفیان ثوری جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف پرواز کر رہے ہیں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں لمثلی هذا فليعمل العاملون اسی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں تو ہم بھی اپنے دل و دماغ میں آخرت جنت رضاِ خداوندی دیدارِ الٰہی یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور پھر ہمارے سارے عمل جہے وہ اسی کے اعتبار سے ہوں اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بیان فرمائے اب دوسری طرف ارشاد ہوتا ہے اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَدْرَةُ اَذَلِكُمْ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْغَالِمِينَ تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے جو بھی بیان کی گئی جنت کی نعمتوں کی تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا یہ دو چیزوں کا تقابل بیان کیا گیا کہ ایک طرف جنت ہے اور جنتی زندگی ہے دوسری طرف جہنم ہے اور جہنمی زندگی اور جہنم کے عذابات ہیں فرمایا کہ دیکھ لو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یہ وہ والی بہتر ہے جنتیوں کی جنت میں مہمان نوازی ہوگی جہنمیوں کو جہنم کے اندر بدلہ دیا جائے گا تو غور کر لو کہ ان دونوں میں سے کونسی زندگی بہتر ہے ان دونوں میں سے کونسی زندگی بہتر ہے کونسا صلح اور بدلہ بہتر ہے زقوم کا درخت زقوم کیا ہے یہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے اگلی آیت کے اندر اس کا بیان بھی ہے کہ جہنم میں یہ زقوم کا درخت ہے جو انتہائی تلخ کڑوا انتہائی بدبودار حد درجے کا بے مزا اور سخت ناغوار ہے بدبو بھی ہے تلخی بھی ہے کڑواہٹ بھی ہے اور بے مزا بھی ہے اور طبیعت کو پسند بھی نہیں آتا تو فرمائے ایک طرف یہ ہے اور یہ درخ جو ہے یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا اس کڑوے بدبودار درخت سے کانٹے دار درخت سے ان کو کھانا کھانا ہوگا تو یہ کھانا نہیں ہوگا یہ عذاب ہوگا اچھا اب فرمایا کہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا آزمائش کیسے کہ جب زکون کا بیان ہوا تو کفار نے کہا لو جی آگ کے اندر درخت یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ زکون کا درخت جہنم میں ہے جہنم میں آگی آگئے اور اس کے اندر یہ درخت ہے تو وہ کہیں گے درخت تو لکڑی کا ہوتا ہے اور لکڑی تو آگ میں جل کے راک ہو جاتی ہے تو یہ درخت جہنم کے اندر کیسے ہو سکتا ہے تو یہ مزاک اڑانے کا ذریعہ بن گیا استحضاء کرنے کا ذریعہ بن گیا جبکہ یہ ان کی جہالت تھی بچہ یہ ہے کہ آگ میں جو جلانے کی تاثیر ہے یہ پیدا کس نے کی یہ تو اللہ تعالی نے پیدا کی لکڑی میں جو جلنے کی تاثیر ہے وہ کس نے پیدا کی اللہ تعالی نے پیدا کی اب اللہ تعالی چاہے تو وہ آگ جہنم کی آگ جو بکیہ ہر شے کو جلائے گی اللہ تعالی چاہے تو زکوم کے حق میں اس کی تاثیر کو ختم کر دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنکھ کے اندر جلانے کی صلاحیت باقی رہے لیکن اللہ تعالی زکوم درخت میں جلنے کی صلاحیت ختم کر دے تو خدا کی قدر سے کیا بائید ہے جو خدا اتنی وسیع و عریض کائنات کا خالق ہے مالک ہے جس کائنات کی انتہا کا بھی ہم تصور نہیں کر پاتے جس نے اتنا بیدا کر دیا تو اس کے لیے جہنم کی آنکھ کے اندر درخت لگانا کیا مشکل ہے اب اللہ تعالیٰ اس درخت کا خود مزید تعرف بیان کرتا ہے فرما انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحین طلعوها کأنہو رؤوس الشیاطین بے شک وہ زکوم ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں یہ جو اس کا شگوفہ یعنی اس سے جو چیزیں نکل لی ہوتی ہیں جو اس سے شاخیں نکل لی ہوتی ہیں یعنی شاخوں کے اوپر جو چیزیں لگی ہوتی ہیں تو وہ ایسے کہ جیسے شیاطین کے سر ہوں یعنی جیسے بد ہے اعتقبیح المنظر اور جیسے سامب کا پھن ہوتا ہے جسے وہ جو اس کے سر کا اگلا عصہ ہوتا ہے اور جسے وہ پھر وہ کاٹتا ہے تو وہ اس ٹائب کا یہ جہنم کے اندر درخت ہوگا اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِّنْهَا فَمَالِئُونَ مِّنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ پھر بے شک وہ جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے پھر بے شک جہنمیوں کے لیے اس کھانے پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے علمانو والحفیظ فرمایا کہ یہ جو کانٹے دار بدبودار تلخ ناپسند سخت ناغوار اس درخت میں سے کھائیں گے پہلے تو وہ کھانا ہی گلے میں اٹک جائے گا جو گلے کو چیر کے رکھ دے گا اب اس کو اندر اتارنے کے لیے اس کو نگلنے کے لیے کہ گلے سے تو اترے اب اس کو گلے سے اتارنے کے لیے جب وہ اوپر سے پانی مانگیں گے تو آگ کی طرح ابلتا کھولتا پانی ان کو دیا جائے گا اور وہ اسے پییں وہ اسے بھی پی جائیں گے کہ یہ تو گلے سے نیچے اترے لیکن جب اتنا گرم پانی پیئیں گے تو وہ ان کا ساری اندریاں جلا دے گا اور جلا کے نیچے سے نکل جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو اسی حالت پر لٹائے گا اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ مانو والحفیظ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں اب اس کے بعد ان کا جو جرم ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے فرما انہم الفو آباءہم ضالین فہم علی آثارہم يہرعون بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمرہ پایا تو وہ انہی کے نشانے قدم پر دڑائے جا رہے ہیں ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حق کی تحقیق نہیں کی ان کے سامنے خدا کا رسول آیا نہیں مانے خدا کی کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی دلائل حق ان کے اوپر آشکار ہوئے لیکن یہ اپنی زد انانیشت کی وجہ اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہ لائے بلکہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے رہے بڑے گمرات ہیں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی لیکن بڑے ہمارے باپ دادا گمرہ ہوں چلیں گے انہی کے بیچے یہ ہمارے بڑوں کا ہمارے پرخوں کا طریقہ ہے یہ ہمارے خاندان کے جہاں بڑوں کا طریقہ ہے تو دین کے اندر یہ نہیں دیکھے جاتا کہ بڑوں کا طریقہ ہے خاندان کے بڑوں کا طریقہ دیکھا جائے ایسا نہیں دین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خدا رسول کا حکم کیا ہے اور خدا رسول کے حکم پہ جو عمل کرنے والے بزرگان دین صلف صالحین آئمہ مجتہدین اولیاء اکرام صحابہ اکرام ان کا طرز عمل کیا ہے مستند وہ ہے معتبر وہ ہے نہ یہ کہ بس ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا ہم تو ان کے پیچھے چلیں کتنے لوگ آج بھی سری حرام کاموں کے اندر صرف اپنے خاندان برادری قوم اور باپ دادا کے رسم و رواج پہ لگے رہتے ہیں شادی کا موقع کوئی میت ہو گئی کوئی زندگی کا اور موقع پیش آیا سمجھانے کی بات کریں تو آگے سے جواب ملتا نہیں جناب یہ تو ہمارے خاندان کی رسم ہے یہ تو ہماری قوم کا طریقہ ہے یہ تو ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں میں نہ کر کے اپنی قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا ماذا اللہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا خدا کے سامنے ہو سکتا ہے خدا کے سامنے شرمندہ ہو سکتا ہے تو یہ باپ دادا کی خاندان کی قوم کی ان چیزوں کی پیروی کی جا سکتی ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا جس سے منع کیا ہے اس کے اندر کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتا لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق خدا کی نافرمانی کے کام میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی خدا کی نافرمانی کے کاموں میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو بڑے ہیں جن کے نقشے قدم پر یہ لوگ چلے اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرماتا ہے فرمایا اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے فرمایا کہ جیسے یہ لوگ گمراہ ہیں آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں اور بلکہ اکثریت ایسی گزری ہے کہ جو گمراہ ہوئے ہم نے ان میں رسول بیجے جو انہیں خدا کی عذاب کی وعیدیں سناتے تھے لیکن انہوں نے نہ مانا تو نتیجہ کیا ہوا تو فرمایا کہ دیکھ لو پھر انجام ان لوگوں کا کہ جنہیں خدا کی طرف سے وعیدیں سنائی گئیں اور انہوں نے نہ مانا تباہ ہو گئے قوم نو تھی قوم سمو تھی قوم عاد تھی فرعون تھا فرعون کی قوم تھی شویب علیہ السلام کی قوم تھی یہ تباہ و برباد ہو گئے کہ ان میں رسول تو آئے لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی ہاں جنہوں نے مانی اور جو عذاب سے بچ گئے وہ کون تھے فرمایا اللہ کے چنے ہوئے بندے خدا نے جن کو ہدایت کے لئے چن لیا لیکن چنہ ایسے نہیں کہ کسی کو جبری ہدایت دے دی نہیں ہدایت اور گمراہی کا راستہ سب کے سامنے تھا یہ خدا کے وہ بندے تھے جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو گویا خدا نے ان کو چن لیا تو یہ خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں جو عذاب سے بچ گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان منتخب شدہ بندوں میں شامل فرمائے ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے قرآن کے حکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی حلمین صلی اللہ علیہ وسلم